جیسے زندگی اور ڈل دل اور محبت محبت اور عشق عشق اور شائری عشق اور آسو آسو اور شائری شائری اور غزل غزل اور ترنم ترنم اور جناب منظر بھوپالی آپ سب کے چہتے شائر ہندوستان پاکستان خلیجی ممالک یا دنیا میں جہاں جہاں اردو اور اردو کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں جناب منظر بھوپالی کے چاہنے والوں کی ایک کثیر تعداد آج جگنپور کے مشاعرے میں وہ اپنا کلام سنانے کیلئے یہاں تشریف لائے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نوجوانہ نے جگنپور کو اور زینخہ میموریل سسائیٹی کے تمام ذمہ داران کو کہ آپ سب کی محبتوں سے سجائے گئے اس مشاعرے میں جناب منظر بھوپالی اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت یہاں موجود ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ زشتہ سال میں حاضر نہیں ہو سکا اور آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا کام کر دیا کہ اڈوانی کو اس کی عقاد دکھا دی اس کے لئے سارے مسلمان پورے ہندوستان کے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور ایک ظالم کو اس کو بتایا اس کی زندگی میں کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے آج سے بیس سال پہلے ایک مطلع ایک شعر کہا تھا پچھلے دیڑھ مہنے سے مجھے معلوم نہیں کہ مشاعرے کیا ہوتے ہیں اسی تحریک میں میں مصروف رہا نظام آباد سے مراد آباد تک اثر الدین تک کوشش یہی تھی کہ کسی طریقہ سے اڈوانی ٹائم نشٹر نہیں بنے اور اللہ نے ہماری دعائیں قبول کریں ہمارا صبر اب دکھا دیا انہیں انہیں اب ہوشیار رہنا چاہیے مسلمانوں کے صبر کے سے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں وہ پی ایم نہیں بن سکتے یہ سامنے کہہ رہا ہوں اور صبح کا وقت ہے یہ پانچ سال بھی وہ پورے نہیں کر پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کانگریز اور کانگریز کی حکومت آئندہ بھی دس پندرہ سال بیس سال تک حکومت کرے گی اور امید ہے ہم سب کو کہ آپ نے کھتری صاحب کو یہاں نوازا ہے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے میں انہیں ہی مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے لیے حق کی لڑائی لڑیں گے یہ چنگ شہر میں آپ کی فدمت پہلے پیش کرتا ہوں پھر نئی غزلیں دو تین پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مراز صاحب کو پڑھنا ہے لہذا فرمائے گا کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں مالوم بیس سال پہلے میں نے جب بابری مجید کی شہادت ہوئی تھی اس وقت یہ تین شہر کہے تھے پیش کر رہا ہوں کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم وہ بدحواسی ہے اپنا ہی گھر نہیں معلوم ہمارا صبر تجھے خاک میں ملا دے گا ہمارا صبر تجھے خاک میں ملا دے گا ہمارے صبر کا تجھ کو اثر نہیں معلوم ہمارے صبر کا تجھ کو اثر نہیں معلوم ہم اپنے گھر میں بھی بے خوف رہ نہیں سکتے ہم اپنے گھر میں بھی بے خوف رہ نہیں سکتے کہ ہم کو نیت دیوار و در نہیں معلوم اور یہ شہر میرے نوجوان یہ آج بڑی تعداد میں موجود ہیں لہذا فرمائے گئے یہ ان کی نظر ہے ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی کرو خدمات ہے کتنے روز یہ بوڑے شجر نہیں معلوم ہے کتنے روز یہ بوڑے شجر نہیں معلوم ہزار دیکھیں میں یہ پہلا مشارہ ہے جو یقین انٹرنیشنل مشارہ ہے ساری دنیا کے لوگ آپ کے ہاں سے گئے ہوئے لوگ موبائل سے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غزل سنا دیجئے وہ غزل سنا دیجئے ریاض سے سعودی عرب سے ابھی فون آیا شاہد صاحب کا تمثیل صاحب کا غزل کے لیے ان کا حکمیں باہر ہیں وہ سن رہے ہیں اس لیے میں ایک مطلع اور ایک شہر نیا آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے گا ملازہ فرمائے گا یہ ایک مطلع سماعت فرمائے گا ایسا نہیں جہاں میں محبت نہیں رہی لیکن کسی کو پیار کی فرصت نہیں رہی لیکن کسی کو پیار کی فرصت نہیں رہی کیوں غیریت سے دیکھ رہا ہے ہماری اور کیوں غیریت سے دیکھ رہا ہے ہماری اور کیا ہے وطن ہماری ضرورت نہیں رہی کیا ہے وطن ہماری ضرورت نہیں رہی جب سے حرام رزق کی عادت پڑی ہمیں جب سے حرام رزق کی عادت پڑی ہمیں گھر میں ہمارے پہلے سی برکت نہیں رہی گھر میں ہمارے پہلے سی برکت نہیں رہی گھر میں ہمارے پہلے سی برکت نہیں رہی ایک مطلع دو شیر اور پھر اس کے بعد ایک قدلہ آپ کے خدمت میں بلکل تازہ پیش کروں گا سماعت فرمائی گا حضرات لازہ فرمائیں مطلع سماعت فرمائی گا ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے سیاہ شب کے خداوں کا دم نکلتا ہے سیاہ شب کے خداوں کا دم نکلتا ہے تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جہسا ہے کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے دیکھے درات ایک غزل میں آپ کی خدمتیں بلکل تازہ پیش کر رہا ہوں یہ تین چار شہر برداش کر لیجئے گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مقمور بھائی اتنی محنتوں سے آپ لوگ مشاعرات سجاتے ہیں یہ کہیں کہ سب پرانی غزلیں پڑھ کے چلے گئے تو مقمور بھائی منصور بھائی آزاز صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوز ساہر جو بھپال میں ہمارے بہنوں کی ہاتھوں کو سجاتے ہیں یعنی مہنڈی کا کاروبار ہے وہ بھی مجلے کے آئے ہیں ان سب کی طرف سے چند شہر بلکل تازہ میراج بھائی آپ کی صدارت میں پہلی بار اتفاق مشاعرہ پڑھنے کا بلعظہ فرمائی کہ چند شہر بیش کر رہا ہوں کہیں جو پھول محبت کے کھلنے لگتے ہیں کہیں جو پھول محبت کے کھلنے لگتے ہیں کہیں جو پھول محبت کے کھلنے لگتے ہیں دلوں کے جلتے ہوئے زخم سلنے لگتے ہیں سیاست اپنی وہی رکھنا ڈال دیتی ہے سیاست اپنی وہی رکھنا ڈال دیتی ہے محبتوں سے جہاں لوگ ملنے لگتے ہیں محبتوں سے جہاں لوگ ملنے لگتے ہیں ہمارے راہنما کیا چلیں گے کانٹوں پر ہمارے راہنما کیا چلیں گے کانٹوں پر کہ ان کے پاؤں تو پھولوں سے چھلنے لگتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے تو پھولوں سے چھلنے لگتے ہیں ایک غزل کے لئے تین چار شہر سماعتمائی ہے دیکھیں یہ غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں اہلہ جگنپور کی ملازہ فرمائیے گا یہ تین چار شہر ہیں دیکھیں حضرات میں یہ غزل بطور خاص پیش کر رہا ہوں سماعتمائی گا اب آسمانوں سے آنے والا کوئی نہیں ہے اٹھو کے تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے اٹھو کے تم کو جگانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ بستی جلانے والے بہت ہیں لیکن چراغ دل کا جلانے والا کوئی نہیں ہے چراغ دل کا جلانے والا کوئی نہیں ہے محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو محافظ اپنے ہو آپ ہی تم یہ یاد رکھو پڑوس میں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے پڑوس میں بھی بچانے والا اور حضرات یہ شرط ماتمائی گا دیکھیں کسی حضر دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں مجھے ان سے کچھ کہا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے ہم لوگ کم سے کم گناہ کہا رہے ہیں تو ان کو اپنا کام کرنے دیں ان کو جنت میں جانے دیں کچھ لوگوں کو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں ملادہ فرمائے گا کیا ہے ثابت یہ کربلانے کہ مومنوں کو کیا ہے ثابت یہ کربلانے کہ مومنوں کو سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے سوا خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے اور ذاتی میرے بہت ہی پیارا بھائی مسرور ہیں یہاں پر مخمور بھائی کی نظر ہے یہ شیر تمہارا ترمائی گا ہے صرف قرآن وہ ہی ہے رہے بھر تمہارا دی ہے صرف قرآن وہ ہی ہے رہے بھر کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے کہ اور بہت بہت شکریہ ذرا بہت کم ترینید موسیقی